کہ آتما پرنمن صوبہ والا بھی ہے اور شد بھی ہے تو پرنمن صوبہ والا ہونے پر بھی وہ ہر انے کے یوگ کے دینا یکاری پرنمن نہیں کرتا یدے کی صوبہ سے شد ہے اور پرنمن صوبہ والا بھی ہے اس لئے بھکار کی شرط یہ ہے کہ وہ انے کے ہونے پر ہی بھکار روح ہوتا ہے چونکہ بھکار سہیتو ہے سکارن ہے بھکار کا کارن کہ ان شد آتما نہیں ہے پر انے کے ہونے پر ہی وہ بھکاری ہوتا ہے اس لئے سہیتو ہونے کے کاران میں نشت بھی ہو جاتا ہے بھکار چونکہ بھکار ہے اور ایسا ورسو صوبہ ہی ہے بھکار ہمیشہ انے کے ہونے پر ہی ہوتا ہے یہ ورسو صوبہ ہی ہے بھلے ہی جو انے کی یوگ ہے وہ بھکار کا کرتا نہیں ہے اس کا اتبادت نہیں ہے پر ہوتا وہ انے کی یوگ نہیں ہے ایسا وقتوں کا صوبہ ہوتا ہے اور ترک ترک اس میں اگر کوئی کرے تو ملک ترک کرے لیکن وہ وقتوں کا صوبہ ہے اس لئے اس نے ترک کو اوقاش نہیں ہے اس ترک سے بھی بات پسجھ ہوتی ہے کہ اگر کسی انے وقت کے لینا تدات میں ویکار ہو جائے تو پھر وہ کدھی بھی بھکاری ہوگا آتما دی کدھی بھی بھکاری ہوگا تو وہ بھکار اس کا صوبہ ہی ہو جائے گا اور تب مبتی کا اوقاش تو نہیں رہے گا اب اس کا کار بھی کہتے ہیں اس کو چتروں کا لے نجاتر آگا جنمیت حیدہ مات مات منو یا تیاتھارت کانتا کسمن نمیتن پرسانگایوا وَسْتُوا سْوَهَاوْا وَسْتُوا سْوَهَاوْوْا مُدھے تھی آوَ سوری کانت منی کی بھانتی جیسے سوری کانت منی تو تحسے ہی اگنی روپ پرنمیس نہیں ہوتی اس کی اگنی روپ پرنمیس میں سوری جنب نمیت ہے اسی پرکار آتما اپنے کو راگا دی کا نمیت صدی بھی نہیں ہوتا اس میں نمیت پرسنگ ہی ہے ایسا وستو صبحاؤ سرکاشمان ہے صدا وستو کا ایسا ہی صبحاؤ ہے اسے کسی نے بنایا نہیں ہے دکار کا انی کی یوگ میں ہونا یہ وستو کا صبحاؤ ہے صبحاؤ ہیں ایسی وستو صبحاؤ 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 میں یہ کوئی اس کا نیجی صبحاؤ صحتاؤ صبحاؤ 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 لیکن ایسی وقتی وستہ ہی ہے کہ وکار ہمیشہ پرسنگ میں ہی ہوتا ہے کوئی بھی وکار انسا جھو چوری شیل پریگرہ کا وکار ہم دیکھ لیں کہ وہ ان کے یوگ کی جنا ہوتا ہے کیا نہیں ہوں گا اس کے ستھی کریں گے سوئی وقت ہوگی تب ہی اس کے ماننے پر بھی اس سے ستھی نمتا جھوٹ آدھی آدھی آدھا ہو سکے گے اسی طرح انجھے تو ادھار مریانے سے سوئی کانت منی منی تو بائشان ہوتا ہے ستھی کا ہے لیکن اس نے سوئی کی کران پڑتی ہے اس میں سے اگنی نکلتی بائشے نہیں نکلتی بائشے تو سوئی کانت من پڑی رہتی ہے اپنے صبح میں لیکن سوئی کی پیرن سے وہ اگنی روح پڑھن میں توتی ہے چندکانت منی وہ جلگو پڑھن میں توتی چندما کی پیرن پڑتی ہے اس منی پر اس میں سے پانی نکلتا ہے اپنیاں ہوتا ہے نا وہ کانچ کیونکہ شوڑی کی کران پڑتی ہے کپڑا جلتا ہے نا بائشے جلے گا بائشے اس کو کپڑے پر بھی رکھیا جائے تو جلے گا نہیں شوڑی کی کران پڑتی ہے اور کپڑا جل جاتا ہے بات تو آتما کے کمبند میں ہے آتما اپنے کو راگا جی کا نمت کبھی بھی نہیں ہوتا آتما سوئیم جی اپنے کو راگ کا نمت ہو تو راگ کا بھاو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ہمیشہ ہی رہے گا آتما تو ہمیشہ رہے گا تو آتما کی نمتتہ آئیدی آتما کا سوہا ہو تو پھر آتما کو راگ کا بھاو کبھی نہیں ہوگا تو آتما اپنے کو راگا جی کا نمت کبھی بھی نہیں ہوتا تو شریر میں جتنے بھکار ہوتے ہیں ان میں کوئی کوئی دوسری بات ہوتی شریر سوئیم بھکار کا بیادی کا نمت نہیں ہوتا شریر بیادی کا نمت ہو بیادیاں ہوتی رہیں اور کبھی انت نہیں ہو سکے گا اس لیے جب جب آدھیاں بیادیاں جو کوئی بھی ہوتی ہیں تو وہ سب انے کے یوگ میں ہوتی ہیں اور انے سے نہیں ہوتی ہیں پیچھے گاہتا میں تیسا کہا تھا اچائے میں کہ آتما راگہ دی روح انے کے دوارہ ہی راگہ دی روح پردربے کے دوارہ ہی پرنمت کیا جاتا ہے ایسے شبد بولے اس نے کیا بتانا تھا اس نے ایک نشے آتما توقف سکتی بتانا تھا اس لیے کہا کہ انے کے دوارہ ہی پرنمت کیا جاتا ہے شبد بھی وہ بات غلط ہے کہ انے کے دوارہ آتما راگہ دی روح پرنمت نہیں ہوتا تو دی ایسا کیوں کہا کیونکہ انے کے ابھاو میں وہ ہوتا نہیں انے کے ہونے پر ہی وہ ہوتا ہے انے کے سدبھاو میں ہی وہ ہوتا ہے اس لیے انے کے دوارہ ہی پرنمت کیا جاتا ہے ایسا کہہ کر آچائے نے آتما کے سبھاو کو پرکشت رکھا آتما کا سبھاو ویکار کا ہیتو نہیں تب ویکار کا ہیتو انے ہی ہوتا ہے تو جو ویکار کا ہیتو ہے اسے ویکار کا اتفادت بھی کہا جاتا ہے ویکار کا اتفادت کہا نہیں کہ آتما کا سبھاو پرکشت رکھا کہ آتما سویم راگہ دی روح یہ کبھی نہیں ہوتا ہے انے کے دوارہ ہی راگہ دی روح کیا جاتا ہے ایسا وستو سوغاؤ پرکاشمان ہے کسی نے بنایا نہیں ہے ایسے وستو سوغاؤ کو جانتا ہوا گیانی راگادی کو مجروف نہیں کرتا اس عرص کا تثہ آگانی گاثا کا سوچک شلوک کہتے ہیں یہ نشکرش اتنی بات کہی نا اس کا کیا عرص ہوا ایسے وستو سوغاؤ کو جانتا ہوا گیانی راگادی پرسنگ نہیں ہوتے ہیں جانی اس بات کو جانتا ہوتے میرے بھیتر ہیں اور میری یگتہ سے ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی اس کو بلات پیدا کرتا ہو میرے بھیتر آ کر پیدا کرتا ہو ایسی وستو سوغاؤ نہیں ہے اس لئے راگادی ہوتے میری ہی پریائے میں ہیں لیکن وہ ان کے یوگ میں ہوتے ہیں ایسا گیانی جانتا ہے اس لئے وہ راگادی کو کبھی بھی نجروف نہیں کرتا یہ اس کا نشکرش نشکرش بنا کہے نکلے آچاری نہیں کہیں تب نکالے نشکرش راگادی جو ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ ہی ان میں کے ہونے پر اتپن ہوتے ہیں اس کار کی یہ ہوا کہ آتما کو راگ کرنے کے لئے ہمیشہ ہی پردر بھی چاہیے تب جیانی یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا راگ نہیں چاہیے یہ دبی میرے بھی تب ہوتا ہے سارا میری شکتی جل کر ہی راگ پیدا ہوتا ہے یہ ساری بات ٹھیک ہے لیکن وہ اس کے ہونے کے لئے دوسرے دربے کی راہ دیکھنا پڑتا ہے دوسرے دربے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور میں تو وطن ترتا سے جینے والا تتوں ہیں اس لئے مجھے ایسا راگ نہیں چاہیے کہ جو ہمیشہ ہی ان کے ہونے پر وہ نہیں چاہیے یہ نہیں چاہیے تو ایسے وستو سوابھاو کو جانتا ہوا جیانی راگ آدھی کو انہیں ضرورت نہیں کرتا اس ارس کا تتہ آگانی گاتھا کا سیچہ سلوپے تو جتنا بھی مکشمارگ ہے وہ اسی پردھتی پر چلتا ہے اتر اتر راگ کا آبھاؤ پہلے ممتل کا آبھاؤ اور پھر راگ کا آبھاؤ کیوں کیا جاتا ہے کیوں کی ساری باتیاں پرطنطر اور پرادین ہونے کے قارن ہاتمہ کے لئے کشت میں ہیں دکھمے ہیں اس لئے پہلے ممتل کا تیا کر کے جب آتما گیانی بنتا ہے وہ پھر وہاں راگ کا کشائے کرنے کے لئے کٹی بدھ ہوتا ہے اور نیرنسہ راگ کا کشائے کرتا جاتا ہے اجیان دشاہ میں نتھیا دستی کو جتنی پرطنطرتہ ہے اس سے کم پرطنطرتہ گیانی کو ہے لیکن گیانی کو وہ پرطنطرتہ بھی برداشت نہیں ہے جاتورس اور کنچم گنستان کی جو پرطنطرتہ ہے گیانی کو برداشت نہیں ہو اس لئے بغیر ساتھا ساتھا مروب یہاں آرام میں مانتا ہے اور چھٹے ساتھوں گنستان میں تکلیف مانتا ہے کشت مانتا ہے یہاں آرام مانتا ہے اور جو گیانی ہیں وہ یہاں کشت مانتے ہیں وہاں آرام مانتے ہیں وہاں کی آرام ہے کیا آرام ہے جتنی پرطنطرتہ میٹھ گئے گیارشتی کی جتنی پرطنطرتہ تھی وہ منیراج بننے پر سماک ہوئی نہیں اور سردی اور گرمی بھی آزادی سے جھیلتے ہیں پہلے سردی اور گرمی رجائیوں میں پنکھوں میں بتائی جاتی تھی اور اب کھلے جنگل میں سردیاں اور گرمیاں اکیلی بتائی جاتی ہوں کوئی ساتھ نہیں روٹی بنے گی تب روٹی کھائیں گے ایسی پرطنطرتہ ایک ایک بات میں ایک ایک بات پراترکال سے سائنکال تک کی اپنی جنچریہ کو گنیں ایک ایک بات میں گارشتی میں پڑا دیلتا ہے اور منیراج اس پرطنطرتہ کا علمین کر کے جنگل چلے گئے بنواسی کہلاتے ہیں بنواسی یا تو بنچر ہوتے ہیں سنگ رادی اور یا بنواسی نیراج ہوتے ہیں جس کائر ہوتے ہیں وہ بنواس میں کیا رہیں گے بنواس کیسے کریں گے اس لئے راگا دی کو نجروب نہیں کرتا یہ گیانی کی چطرس گنستان کی بات ہے اور اس کے بعد جس نے راگ آتما میں اتپن ہونے پر گی آتما کے ساتھ جس نے راگ کو ایک میک نہیں کیا ایک میک نہیں ہونے دیا تو وہ راگ کا نیرنتر کچھے کرتا جاتا ہے ارثات تو آدھینتہ کا آنند اتپن کرتا جاتا ہے راگ کا کچھے کرنا نہیں آدھینتہ کا آنند امونی راگ کسی بات میں پرادھین نہیں کسی بات میں بھوژن میں بھی پرادھین نہیں بھوژن میں بھی ایک بار بھوژن میں بھی پردیں گے اور لگا لیا چکتا ہے کام ہو گیا گیا وہ لوگ گئے تو تھے ان پر وہ ہوا نہیں ایسا کہ ایسا ہی ہے بھوڑا یہ اپراج بھی آتما نے کیا تھا اس مردے کو ساتھ ساتھ رکھنا پڑتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھوژن میں ایک بار میرا کام بھی کر دیا کروا وہ کر دیں گے وہ گئے تھے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ملا نہیں وہ کیا کریں گے بھوژن نہیں ملا ہم کیا کریں گے کوشش نہیں کی اچھی طرح کوشش نہیں کی ایسی سٹھتی منا یہ بلکل جیسے اوپر ہی اوپر کی سٹھتی ہوتی ہے نا ایسی سٹھتی تو جا جب گزب منیدشا ہوتی جب گزب جیسے بھی تر سے بھوژن کا جیسے ایک لکل پایا اور وہ شانت ہو گیا تو رمی ایسے لکش کی جو لکش کا جو آگرہ ہوتا ہے انورور تو اس میں ان بکل ہمیشہ ہی ہلکے رہتے ہیں تو کبھی بھی دور کر کے اور بلوان ہو کر نہیں آتے ہیں ایسا نیم ہے لیکن ایک ادھارہ ہی نے وہ برامو فرم کا آگشکار کیا تھا جین تیلن نے تو وہ اس کے لئے جنگل جنگل گھومتا تھا اور آس کو بھی کان لگا کر سنتا رہتا تھا اتنا ایک آگش آگشکار کرنے میں تو اس کے تیسے تیسے جو گھڑ توار ہیں وہ خازہ بھوجن لیے گھومتے رہتے تھے تو کہتے نہیں تھے اس کے پیچے پیچے اس کی نظر ادھر جلے گئی تو وہ کھانا کھا لیتا انہیں تک پھر اپنے کام لگ جائے ضرور بھر سوار بھوجن ٹھنڈا ہو جائتا تو پھر درم بھوجن لاتے ایسی لیوستہ کتنا ایک آگشکار جیمز ایلن ایسی ایک آگرتہ آتما کی پرتی ہو نیحال نہیں ہو جائے منیراج کو ایسی ایک آگرتہ آتما کی پرتی ہوتی ہی ہے ایسی خماری اور وہ بھی آنند کی خماری ہوتی ہے اس لیے جو راگادک ہیں جس کبھی بھی بڑھ چڑ کر نہیں آتے جس آنند کی خماری سے بڑھ کر اس کو سرپاس کرتے ہوئے اس کو مٹاتے ہوئے اس پر آوی ہوتے ہوئے اس کبھی آتے نہیں ہیں بھرکتی کو جیسے ارث کا انروض رہتا ہے ایسے کا تو اس کی جیون کی جسنے بھی گتی ویدھیاں ہیں وہ سب اس کے آسواس بھونتی ہیں اور اس کو ایک ہی آگرہ ہے ایک ہی انروض رہتا ہے جیون میں باقی سب آسواس بھونیں گے اسے بڑھ کر کوئی نہیں آئے گا دوسری چیز یہ سکھی ہوتی ہے منیراج کی اس لئے راگہ دی کے شائع کا جو راستہ ہے اس کا نام جائن مکتی ہے جائن مکش مارک ہے کیونکہ وہاں آتما نرنتر سوطنتر ہوتا جاتا ہے سوادھیم ہوتا جاتا ہے جیسے ایک بالک آزاد ہوتا ہے اس طرح منیراج آزاد ہوتا ہے جیسے ایک بالک پیدا ہوتا ہے وہی سکھی وہی ویش یتھا جات دیگمہ اور مدرہ کو یتھا جات کہتے ہیں نا یتھا جات یتھا جات میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں رہتا ہے یتھا جات کہنے میں جیسے پیدا ہوئے جین مکش میں مطاگرہ ہو سنا جین مکش میں مطاگرہ مط تو ہے یہ مطاگرہ نہ رکھے مطاگرہ رکھے گا تو جیان مینپت ہو جائے گا کبزیں ہو جائے گا کھلا سوچے نہیں کہ یہ موکش ہے یا نہیں یہ موکش کا مارلہ ہے جیان کو کبھی بھی کسی آگرہ میں بند نہ کرے تو کھلی وقت زبستہ کو جیان کی دوارا دیکھیں تو صرف جیان کسی میں خواستہ نہیں ہے بھلے ہی ستھے کاجی ایک وارگ تو بن جاتا ہے پاکش تو بنی جاتا ہے ستھے کاجی لیکن وہ نشپخ ہوتا ہے پاکش بھرگ تو ہو جاتا ہے لیسستہ کی سدیتوں اتنے لوگ ہیں سمستہ بہت سنسدر ہو تجھ سمستہ تو ہے نامس کا توجہی نشپخ ہے ایسے وقت زبست آخر کو جانتا ہوا 자 spilled راگادی کو نیاری روپ نہیں کرتا جس راک کے لئے ہمیشہ ہی دوسرے کے سہارے رہنا پڑے دوسرے کی سفیقشہ کرنی پڑے جو ان کے بینہ سمپن ہی نہ ہو اس راک کو میں کیا کروں کیونکہ میں تو سوطنتر کا میں جینے والا آکاش بہاری تتو ہوں سوطنتر انمکت وائی وندل میں شوات لینے والا کسی دوسرے کوئی سلنڈر نہیں میرے پاس لیکن میری پران وائی تو کیتنا ہے اس میں شوات لیتا ہوں سمجھال سمائے ایسا گیانی راک کو ساتھی سے پیسے لگائے گا راک تو ہو گلے ہی رہا ہی ہے وہ تو وہ تو بن ہی گئی ہے ایک بات گھٹنا گھٹی گئی ہے اگیان کے قارن راک کی تو لیکن راک کو گیانی ساتھی سے نہیں لگاتا نجروب نہیں کرتا نی آتما کے ساتھ ایک میں کر کے انوہو نہیں کرتا پڑا رہتا ہے ہوتا ہے آتما میں لیکن اور آتما میں ہوتے ہوئے بھی آتما کے سوابھاؤں سے نیارہ ہی رہتا ہے کیونکہ اس کا سورو پھننے پرکار کا ہے اور آتما کا سورو پھننے پرکار کا ہے اس لیے دونوں ایک میک تو کبھی ہوئی نہیں پاتے لیکن جیانی ان کو اپنے جیان میں ایک میک نہیں کرتا اور اگیانی ایک میک کر لیتا ہے جیسے جانور ہے دھاس اور چورنے کو ایک ساتھ کھاتا ہے یدے کی نیاری میں آئے ایک تو کبھی ہوئی نہیں سکتے لیکن وہ ان کو ایک میک کر کے مشر سواد کانو گاؤں کرتا ہے اگیانی راک کو آتما کے ساتھ ملا کر مشر سواد کانو گاؤں اس لیے تو شدھ آتما کا سواد نہیں آتا ہے اور اسی لیے وہ شدھ راک کا سواد بھی نہیں جانتا راک کا سواد بھی خود کا دو شدہ ہی ہے خود راک ہے میں نے اس میں اور دوسرے کی نہیں ملا ہوگا اس طرح ہے شریر میں نہیں رہتے شریر میں کتنے پرکار کی مہل گہتے ہیں لیکن کون سمجھدار ہے کہ یہ شریر کے ساتھ ان کو ایک میک انوگو کرے وہ پڑے رہتے ہیں لیکن ہماری بدھی میں ان کا بھباب الگ ہی رہتا ہے راتے کال اٹھتے ہیں تو سم مہل پیدا نہیں ہو جاتے ہیں اور کہاں سے پیدا ہوتے ہیں شریر میں سے ہوتے ہیں اور آج پاس سے تو آتے نہیں ہیں اوپر کوئی آسمان سے بھی نہیں آتے ہیں شریر میں سے ہوتے ہیں ہم ان کو شریر سے نیارہ ہی اپنی بدھی میں رکھتے ہیں سب کیا ہوتا ہے نیارہ جانتے ہیں تو نیارے ہو جاتے ہیں نیارے جانیں گے تو نیارے ہوں گے اور نیارہ نہیں جانیں گے تو نہیں ہوں گے جیسے ایک بالک بالک نیارہ نہیں جانتا ہے تو وہ تو اگر ساپ بھی کر دی ہے یا جو دوبارہ لگا لیتا ہے اسی طرح گیانی راگ کا بتایا نا اوپر کیوں بتایا اوپر راگ ہمیشہ ہی انیا دھین ہے انے کے ہونے پر ہوتا ہے راگ کرنے کے لیے آتما کو ہمیشہ ہی پردربے کی آوشتہ ہوتی ہے اور آتما ایسا پدارت نہیں ہے کہ جو پردربے کے سہارے اپنے برتی اپنا کام کرے اس کو ہم پدارت ہی نہیں کہیں کہ جو کسی دوسرے کے سہارے جس کا کام کمپن ہو اور آتما تو گیان اور آنند والا پدارت ہے سویم سوہبھاو سے ہی اس کے بھیتر گیان اور آنند کا کوش ہے وہ اپنے گیان اور آنند کو کسی دوسرے کے دوارہ دوسرے کے سہارے پائے تو آچھا یہ تو کہیتے ہیں لانت ہے ایسے آتما ہم تو ایسا کہیتے ہیں کہ ایسا آتما پیدا ہی نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں دنیا میں ایسا جیسے ایسا شتری کوش ہوتا ہی نہیں یہ یدھ سے کھیٹ دکھا کر آ جائے ایسا کون کہتی ہے ماتا کہتی ہے جس نے اس کو پیدا کیا تو نے میری کوخ کو لجائے اس طرح ایسا آتما ہی کیوں پیدا ہوا جس کے پاس ادا ہی گیان اور آنند کا کوش ہے اور وہ ہے اس کوش میں سے تو اپنے آنند کو نہیں نکالتا اور دوسرے کی آشاؤں پر زندہ رہتا ہے ایسا آتما نہیں چاہیے اس ارس کا تثہ آغانی کا سکتہ سکتہ لوگ کہیتے ہیں سکتہ